آگے بڑھتے ہیں بات ذرا لڈاک کی جہاں لڈاک کی جوائنٹ ڈیریکٹر انفارمیشن امتیاز کا چون ہے آج کرگل زنے کے صحافیوں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کے صدارت کی جس میں مختلف مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور لڈاک مرکز کے ذریعہ انظام علاقے کے لیے جرنلسٹ ویل فیر سکیم جی ڈبلیو ایس کے لیے رہنمہ خطوط وضع کرنے کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی گئی اسسٹنٹ ڈیریکٹر ڈی آئی پی آر کرگل پدما انگمو صدر پرنس کلب لڈاک کرگل حسین خالو کے علاوہ پرنٹ الیکٹرونک ڈیجیٹل میڈیا آل انڈیا ریڈیو کرگل اور دور درشن کے نمائندوں کے علاوہ ڈی آئی پی آر کرگل کے ایڈیٹر ریپورٹرز اور دیگر افسران نے شرکت کی میٹنگ کے دوران صحافیوں کے فلاو بہبود کے لیے سکیموں کے حوالے سے بھی آجان کرنی گئی اور اس کے لیے رہنمہ خطوط کی تشکیل کے حوالے سے باتچیت کرنے کے ساتھ ساتھ سب ہی کے مشورے لیے گئے اور کرگل میں صحافیوں کو درپیش مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا تاکہ آگے کا لاحمن تیار کیا جا سکتے ڈیپارمنٹ آف انفرمیشن پابلک ریلیشن کی جانب سے یونینڈریٹر ایڈاک کے کرگل ہیڈکوارٹر میں ایک برنسٹارمنگ سیشن کرگل ایڈاک کے جنرلسٹ اس کے ساتھ رکھا ہے اس سیشن میں جوائنڈ ڈیریکٹر انفرمیشن یونینڈ ڈیریکٹر لڈاک کاچو انتیاس اور ان کے علاوہ ایسسٹن ڈیریکٹر انفرمیشن میرم پدمہ آمو اور کرگل ایڈاک کے مختلف ایجنسی سے تعلق رکھنے والے جنرلسٹ اس نے شرکت کی اس برنسٹارمنگ سیشن کا مقصد یہی تھا کہ آنے والے وقت میں کرگل ایڈاک کے جنرلسٹ اس کو جنرلسٹ ویل فیر سکیم کے تحت فائدہ ملے اور اس کے علاوہ جتنے بھی گریوینسز جنرلسٹ فریٹرنیٹی کے ہیں اس گریوینسز کو اس برنسٹارمنگ سیشن میں سنا ہے اور ایک ڈسکشن بھی ہوا ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر اس برنسٹارمنگ سیشن کے بارے میں جوائنڈ ڈیریکٹر انفرمیشن کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے فور ان بات جتنے بھی جنرلسٹ یہاں پہ ہیں انہوں نے اس سیشن کے بارے میں ان کی کیا اپینین ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے بہت بڑا کام نہیں کیا ہے یہ ہم پہلے سے بھی سوچتے آ رہے ہیں کہ میڈیا فریٹرنیٹی کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھی جائے برنسٹارمنگ سیشن سا ہو جس میں آپ کے دل کی بات بھی ہمارے سامنے آئے ہمارے کیا ارادیں آگے کے لئے مستعمل کے لئے وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوں بس چھوٹے سی شروعات تھی یہ اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے یہاں ہی نہیں لے میں بھی ڈیریکٹرٹ آف انفرمیشن میڈیا پرسنس کے ساتھ انٹریکشن کرنے جاری ہے اور یہ جو جنرل سویر فیر سکیم کے بارے میں جو ہم نے ڈسکاشنز کی آج پوائنٹ سامنے آئے اور نوٹ کے وہ اس پہ بھی چرچہ لے میں ہوگی دونوں ڈسٹرکٹس کے پورے یونین ٹیوریٹری کے جنرلیسٹ فریٹرنیٹی کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ہم ان گائیڈ لائنس میں لانے کی کوشش کریں گے اور جتنا ہو سکے آپ کے باتیں آپ کی دل کے باتیں آپ کی جتنے گریونسز ہیں ہم ریزولف کرنے کا ہمارا ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں جیڈی صاحب کو تھینکیو کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ان کے لیڈرشپ میں ایک ایسا پلیٹفورم آج ہمیں ملا جس میں سارے میڈیا ایجنسز جو ہے ایک ہی پلیٹفورم پہ آکے ہم نے برینٹسٹومنگ کیا ہم نے ایک سیشن رکھا جس میں آپ نے اپنا گریونسز بتایا اور آگے ہمیں ان کو حل کرنے کا ہم کوشش کریں گے اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کہ کارگل میں جو میڈیا ایجنسز ہیں وہ بڑے ایکٹف ہیں جتنے بھی ہمارے ایونس ہوتے ہیں یا جو بھی جہاں پہ کچھ انسیڈنس ہوتے ہیں یا جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ ترنت پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کور کرنے کی بہخوبی سے آپ اس کام پہ کھڑے ہوترتے ہو تو اس کے لئے ہم میں ڈی آئی پی آر کے طرف سے تھانکیو کہنا چاہوں گی ہم کوششن کیا کہ جس طرح سے کی کچھ انتیاز صاحب جو ابھی نئے نئے جوائنڈ ڈریکٹر ہے یہاں پہ اپوائنٹ ہوا ہے تو کچھ صاحب کی سربراہی میں پہلی ایفرٹ سے کہ یہاں پہ فرس ٹائم کرگل کے جو میڈیا فرٹینیٹی کے لوگوں جو میڈیا ویلفر سکیم کا بہترین پاور پرینٹ پریزنٹیشن پیش کیا جس کو دیکھ کر کچھ صاحب بھی کافی امپریس ہوا اور کافی حد تک کنسیڈر کرنے کی یہ بھی ہماری برسوں سے کیونکہ اب میں اس پلیٹ فارم کے مہادیم سے ہماری جو سیکریٹری مہم پدما آمو جی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کیونکہ کم وقفے میں اس نے لداخ میں جو ہی ایز کمیشنر سیکریٹری عہدہ سنبھلنے کے بعد ہمیں ایکریڈیشن دیا اور اس کے بعد ایمپینلمنٹ دیا کچھ حد تک ہمیں ریلیو ملی تو اس طرح سے ابھی ہمیں سب سے زیادہ جو میڈیا کو ضرورت ہے وہ ہے میڈیکل جو وہ ہے ہمیں ویلفر سکھی ہیں جو گورنمنٹ کے پاس ہیں کریٹریاز ہیں کریٹریاز ہیں وہ سب سے دینے کی ضرورت ہے جو ہمیں میڈیا ویلفر سکھی ہیں اگر یہاں پہ بنتا ہے تو جبنے بھی ورکنگ میڈیا سے جنرلیس سے ان سب کے لئے بلکل ایک ریلیف ہوگی اور بہترین طریقے سے وہ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں چلی ہے بہت بہت شکریہ شکریہ سب سے پہلے آپ کہا کہ ہماری کرگل کی تواریک میں ہیسٹری میں پہلی بار ایک ایسا ایوٹ ہوا کیونکہ کرگل میں عام طور پر میڈیا کو کتنے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں کچھ یہ گنے چونے لوگ تھے لیکن آج پتا چلا یہاں پر سوشل میڈیا میں بھی ہیں نیشنل میں بھی ہیں سٹیٹ بھی ہیں ریجنل بھی ہیں آج جب سب کا ایک گیدرنگ ہوا تو خاص کر جو میڈیا کی جو سکیمیں ہیں جو سکیم سے جو باقی سٹیٹ پر لاغو ہے اب ہون نے یوٹی بنی ہوئی ہے تو آج جو میٹنی یہاں پر کیا اس میں کافی ڈسکس ہوا کی بھائی جو ہمارے جنرلسٹ ہیں ان کو کیا ویل فیر سکیمیں ہیں کیا کیا فائدے ملیں گے تو یہ ساری جو ہے ایک دوسرے کے جو اختلاف تھے گریونس تھے کہ اس بارے میں ہمیں کیوں نہیں ملتا ہے آج انہوں نے یہاں پر بتایا اور اس کے علاوہ یہ بھی یہاں پر ڈسکس ہوا کی میڈیا فیلنٹی کو کس طرح کام کرنا چاہے یعنی میں یہ کہوں گا کہ جو میٹنگ کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک رائے محشال ہے کیونکہ ان فیچر اس طرح میٹنگیں ہوتی رہیں گی تو ہمارے جو میڈیا فیلنٹی وہ ایک مصبوط یہ بن جائے گی تو ہم یہ کہہ سکیں گے جو جمہوریک جو چوتی ستون کہا جاتا ہے وہ آج دیکھنے کو ملے گی کیونکہ میڈیا کے خلاف اکثر ترہ ترہ کی کچھ باتیں کہا جاتا تھا لیکن ایسی بات نہیں تھی لیکن اس میں یہ چیز تھا کہ میڈیا کو گرنس نہیں تھا انفارمشن ڈپارٹمنٹ کا ساتھ نہیں ہو رہا تھا انفارمشن صرف محرام اور شادی انبیاء کے لئے صرف یہ مائک دینے تک ڈپینڈ تھا لیکن آپ نہیں ہیں آپ ڈپارٹمنٹ جو بہت بڑی زبداری لے کے تو الحمدللہ یہ ساری جو سکھ میں آج ہو گئی یہ ایک اچھی پہل ہے منصور صاحب آپ کیا کہیں گے آپ کپل ہم نے وقت سٹیڈی کے ساتھ جوڑا ہے تو اس سے کتنا فائدہ منسل پہیم جنرل جیسے بھی ہیں میرے فاضل دوست صاحب نے کہا زیاد صاحب نے کی ایسا جو یہ سشن ہوا ہے پہلی بار کریل کے سسٹم میں پہلی بار ہوا ہے اور ہم کافی شکر گزار ہیں جوہن ڈیکٹر صاحب کا جو اس طرح کی جو انہیں خدم اٹھائے ہیں